بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج دو دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ مصرفیات کی وجہ سے میں پروگرام نہیں کر پارا اور آج بھی میں تھوڑا سا بیزی تھا تو میں نے سوچا آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کی جائے بی فور یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کی حوالے سے کیونکہ جو ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض جو دھمکیاں دینے میں بڑے ماہر ہیں انہوں نے ایک وی لاگ کیا اور اس میں بہت سی باتیں انہوں نے کی نیب کوڈ کے متعلق اور اس میں اس طرح لگ رہے ہیں اپیرنٹلی وہ الزام لگا رہے ہیں نیب کے اوپر خیر اس کے اوپر بھی بات کروں گا دوسرا ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سیفو رحمان خان نیازی ہیں اس وقت اڈیالا جیل میں کون سی بیرک میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح کا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے ملقاتیں کہاں پہ کرائی جا رہی ہیں کتنے پیسے دلوائی جا رہے ہیں اور سب سے اہم بات ناظرین کہ سیفو رحمان خان نیازی کو پروٹوکول دینے میں جس وزیر کا ہاتھ ہے وزیر جیل خان اجات فیاض الحزن چوہان وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ فیاض الحزن چوہان سیفو رحمان خان نیازی کے گھر گئے تھے وہاں پہ انہوں نے افتار ڈینر بھی کیا تھا اور اس حوالے سے میں نے ایک پریس کانفرنس میں فیاض الحزن چوہان سے سوال بھی کیا تھا اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح تو مریم نواز کے اوپر بھی کیسز ہیں آپ اس کی بھی کوریج نہ کریں لیکن لگتا یہی ہے کہ سیفو رحمان خان نیازی اور فیاض الحزن چوہان ایک دوسرے کے دستراز ہیں جس طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اب یہ ایک چھوٹا سا کیس تو ہے نہیں کیونکہ نیب کہتی ہے 116 ارب روے کا یہ کیس ابھی تک کی جو تحقیقات کی گئی ہیں اب نیب آرڈیننس آ گیا اس وجہ سے تھوڑا سا ریلیف ان کو مل گیا لیکن آرڈیننس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ رات کو بھی میری حکام سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پبلک چٹنگ اٹ لارڈ کے کیسز نیب کے ہاتھ سے نکل گئے تو نیب بالکل ایک ایسا ادارہ بن جائے گا جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں نیب نے ایک ہزار اب ارب روے کی ریکاوری کی ہے پبلک چٹنگ اٹ لارڈ والوں سے جو پبلک آفیس ہولڈر کے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے سہ سدانوں سے ریکاوری تو ہوتی نہیں ہے لیکن یہ جو لوٹیرے بہروپی ہوتے ہیں جو عوام کو لوٹتے ہیں ان سے نیب آسانی ریکاوری کر سکتا ہے اب آتے ہیں ناظرین جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کو میں بہروپیا کہتا ہوں سو کا لیڈر کہتا ہوں جن کے کہنے کے اوپر ایک گروپ تخلیق کیا گیا اور اس گروپ میں میرا نمبر وائرل کروایا گیا اس کے بعد مجھے دھمکیاں دی گی میرے گھر میں تھرڈ لیٹر پھینکا گیا بہت سی اور باتیں اس حوالے سے ایک قانونی کروائی ہم نے شروع کر دی ہے اور بازابطہ طور پر ایک درخواست دی گئی ہے اور انقریب آپ کو بتائیں گے کہ اس درخواست میں جن لوگوں کو ہم نے نامزد کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ حق اور سچ کی جنگ لڑنا ہوں تو اللہ پاک مجھے ضرور سرخرو کریں گے لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں کوئے جو بی فور یو کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ محمد ساکب شامی جو اس وقت ملیشیا میں ہیں اور ان کی بھی جائداد کا سراغ ہم نے لگا لیا کہاں کہاں پہ ان کی جائداد ہے کہاں کہاں پہ انہوں نے اور انویسمنٹ کی ہوئی ہے ملیشیا میں وہ کیا کر رہے ہیں کہاں پہ ان کی رہائش ہے کیونکہ یہ موزن ہیں ایک مسجد کے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس مسجد کے موزن ہیں شیخ محمد ساکب شامی راجہ ریاض ملک نویج سردار ریاض مامون اور دیگر ان کا جو ٹولہ ہے جنہوں نے مل کے مجھے مارنے کا پلان بنایا تھا اور یہ بات میں نہیں کہتا یہ بات راجہ ریاض صاحب نے مجھے بتائی تھی اور اس میں سیفر رحمان خان نیازی بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اب یہ بات تو کلیر ہوگی کہ بی فور یو یا ایس آر گروپ آف کمپنیز کے خلاف جو بھی آواز بلند کرتا ہے میں نے جب سے یہ آواز بلند کی میں نے ہمیشہ ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز آن ائر کی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راجہ ریاض کے کہنے پہ جو گروپ تخلیق ہوا میرے نمبرز وائرل کیے گے کیونکہ اس سے قبل جب احساب عدالت میں سیفر رحمان خان نیازی کو سات اکتوبر کو پیش کیا گیا تو اس وقت راجہ ریاض نے مجھے کہا کہ میں آپ کا نمبر ملک نویج کو دے رہا ہوں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں جب میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی وہاں پہ اس کے بعد وہ نمبر گروپوں میں وائرل ہوا اور پھر جب میں نے راجہ ریاض کے خلاف ایک پروگرام کیا تو دوبارہ میرا نمبر گروپ میں وائرل کر کے ایک گروپ تخلیق کیا گیا وہ گروپ بھی اس دن تخلیق ہوا وہ تمام چیزیں ہم نے مطلقہ جو ادارے ہیں ان کو فرام کر دی ہیں اور اب ان کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ جس طرح نویج ستی صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی کل کے پروگرام میں واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ اگر دھمکیاں دیں گے اگر آپ بندے لے کے آ سکتے ہیں تو ہمارے جو جنرلسٹ برادری ہے ہمارے بھی گروپ سے ہیں ہماری بھی یونین ہیں تو ہم اپنی یونین کو لے کے احتجاج کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ احتجاج کس کو کہتے ہیں نویج ستی صاحب نے اور بھی بہت سی باتیں راجہ ریاض صاحب کو کہہ دی ہیں اب یہ تو راجہ ریاض صاحب خود بتائیں گے کہ انہوں نے کس کو کہا تھا گروپ بنائے کیونکہ ہم تو ثابت کریں گے کہ راجہ ریاض کے کہنے پہ جس طرح میں نے تلہ گنگ کا کل میرے بھائی محمد عثمان نے پروگرام کر کے آپ کو بتایا وہ تلہ گنگ کا ایک شخص ہے وہ فورسز سے ریٹائر ہے اس حوالے سے اس نے مجھے کالز بھی کی رات کو بھی اس نے مجھے کال کی اور منٹے کرتا رہا کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے لیکن اب اس غلطی کا ازالہ ہم اپنے طریقے سے کروائیں گے ہم انشاءاللہ قانونی کروائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گھروں میں تھریڈ لیٹر گھروں میں گولیاں پھینکنا کالز کر کے دھمکیاں دینا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پہلے دن سے تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بی فور یو غیر قانونی کمپنی ہے موٹیویشنل سپیکر بحروپیے راجہ ریاض صاحب نے ایک وی لوگ کیا اور اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ پہ اڈیالا جیل کی ایک مور لگا کر وہ پروگرام کیا اور اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ جو موٹیویشنل سپیکر بحروپی ہیں راجہ ریاض ان کی ملاقات وی اے پی طریقے سے کروائی گی اور اس ملاقات کے عوض کتنے پیسے دیئے گے ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں جو وزیر جیل خاناجات ہیں ان کو افتار ڈینر پارٹی سے فرہمان خان نیازی نے دی تھی اور یہ اس وقت دیکھی تھی جب نیب نے سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف انکواری شروع کی تھی اور سیفور ایمان خان نیازی سیاسی چھتری ڈونڈنا چاہتا تھا اب جب وہ جیل گیا تو فیضل حسن چوہان کی ہدایت پر یعنی کہ انہوں نے جیلر کو جیل سپریڈنٹ اور ڈپٹی سپریڈنٹ کو یہ احکامات دیئے کہ سیفور ایمان خان نیازی کو فل پروٹوکول دیا جائے سیفور ایمان خان نیازی کو ان کی جو گنتی کی گئی ہے وہ اسپطال میں کی گئی ہے یعنی کہ ان کو کسی بھی اب جیل میں آٹھ بیرکیں ہیں اور ہر بیرک میں آٹھ کمرے ہیں ٹھیک ہے چونسٹھ کمروں میں سیفور ایمان خان نیازی کو نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی گنتی اسپطال میں کر کے اس کو اسپطال میں لٹا دیا گیا ہے اور پورا دن جو ملاقاتیں ہوتی ہیں سپریڈنٹ کمرے کے ساتھ ایک حال بنا ہے وہاں پہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ ان ملاقاتوں کے عوض جیل سپریٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹنڈنٹ لاکھوں پہ رشوت لے رہے ہیں میں یہ بھرملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سپریٹنڈنٹ جیل ہیں ارشد وڑائج اس سے قبل بھی ان کے خلاف انکوائری ہوئی تھی اور ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا اب دوبارہ ان کو یہاں پہ سنٹرل جیل اڈیالا میں سپریٹنڈنٹ کی سیٹ پر تائنات کیا گیا ہے لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ جو مور لگا کر وی لاک کرنا اور اس کے بعد سیفور احمان خان نیازی کی گنتی اسپطال میں کر کے اس کو اسپطال میں لٹا دینا یہ اس کا ثبوت ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کو سنٹرل جیل اڈیالا میں فل پروٹوکل دیا جا رہا ہے ہر ملاقات کے لاکھر پہ لیے جا رہے ہیں کیونکہ میری رات کو ایک ذرائع سے بات تو یہ اس نے کہا جی سیفور احمان خان نیازی جب جیل میں آیا ہے تو انہوں نے پیسہ پھینکا اور اس کے بعد فوری طور پر فیاض الحسن چوہان کی بھی فون آگی لہور کا ایک پی ٹی ای کا ورکر ہے اس کی بھی کال آگی اور اس کے بعد سیفور احمان خان نیازی کو فل پروٹوکل دیا جا رہا ہے ناظرین اس کے علاوہ جو موٹیویشنل سپیکر بحریوپی راجہ ریا صاحب نے ایک وی لاک کیا جس میں کہا جی نیب یہ بھی مانگ رہے وہ ٹوٹلی جھوٹ فراد ڈراما کیا جا رہا ہے عوام سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے اگر ان لوگوں کے اتنے ہی فیزیکل پروجیکٹس تھے تو ان فیزیکل پروجیکٹس کی جو ارننگ آ رہی تھی وہ کہاں پہ ہے ان فیزیکل پروجیکٹس کا جو پرافٹ آ رہا تھا وہ کہاں پہ ہے انہوں نے ایکٹیویشن چارچز کی مد میں کرولور پہ لوٹ لیے اب دوبارہ سیفور احمان خان نیازی جیل اسپتال میں جا کے لیٹ گیا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیفور احمان خان نیازی جلد باہر آ جائیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں مزید ترمیم کی جا رہی ہے اور امید یہی ہے کہ اگلے ہفتے اس کا فیصلہ آ جائے گا اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو جو نون لک کی چھتری کے نیچے کھیل رہے ہیں ملک نویج صاحب سردار ریاض صاحب مامون صاحب راجہ ریاض صاحب شیخ محمد ساکب شامی صاحب ڈاکٹر اسکر صاحب اے بی لنگڑیال صاحب آپ کے خلاف بھی گہرہ تنگ ہوگا اور اچھا بلا آپ کے خلاف گہرہ تنگ ہوگا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو آج شام کے ایک پروگرام میں محمد اسوان ہی بتائیں گی کیونکہ بوجہ مصرفیات میں تو نہیں پروگرام کر پا رہا تو آج آپ کو شیخ محمد ساکب شامی کی ایک ریکارڈنگ سنائی جائے گی اس کے گھر کی ویڈیو آپ کو بتائی جائے گی جو رالپنڈی پشاور روڈ پہ وہ رہتے ہیں اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ شیخ محمد ساکب شامی نے کس ہاؤزنگی سوسائٹی میں پلارٹس لیے کراچی میں کیا لیا ملیشیا میں کیا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ آہستہ آہستہ میرے جو بھائی محمد عثمان ہے وہی ان سو کال لیڈرز کا پو سمالٹم شروع کر رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ ہم آپ کو وہ وہ چیز بتائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے لیکن ایک دفعہ پروگرام اختتام کرنے سے پہلے میں پھر موٹیویشنل سپیکر بہروپیے سو کال لیڈر راجہ ریاض صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ جو گروپ آپ نے تخلیق کیا آپ نے اپنا ظرف بتا دیا جو گروپ آپ نے تخلیق کر کے مجھے تریڈز کروائے میرے گھر میں لیٹر اور گولیاں پھنکوائی مجھے وائس نوٹس کروائے اس سے آپ کے ظرف کا معلوم ہو گیا کہ آپ جو سکیمرز ہیں کہ ان کی دم پر اگر پاؤں رکھیں تو ایک اس طرح چیختے ہیں بلبلاتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن اب یہ کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے راجہ ریاض صاحب انقریب آپ کو بھی پتا چلے گا کہ راولپنڈی میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کس کے خلاف مقدمہ درج ہونے جا رہے اور کون گرفتار ہونے جا رہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں قانون کے کٹہرے میں لاکر کھڑا کروں گا اور آپ سے یہ میں پوچھوں گا کہ موٹیویشنل سپیکر تو آپ بنے ہیں جو آپ نے اپنے چہرے کا ایک دوسرا روپ رکھا ہوا ہے لوگوں کو دمکیاں دینے کا ان کے گھروں میں گولیاں پھنکوانے کا یہ صرف اس وجہ سے کہ تاں کہ آپ کے خلاف آواز بلند کوئی نہ کرے لیکن واج ٹائمز کی ٹیم انشاءاللہ جتنی بھی سکیمرز کمپنیاں ان کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ